ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل احمد ویوز میرا نام احمد باس ہے اور میرا نام سلمان ہے تو فرنس آج سے ہم پھر لے کے آئے ہیں انڈیا کی ٹرین کو اور آج ہم پھر سے انڈیا کی ٹرین پر ٹرین کرنے والے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے تیجس پر ہی ٹرین کیا تھا تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وندے بھارت ٹرین پر ٹرین آج ہم اس پر سفر کریں گے دیکھیں گے اس کے بارے میں تو سلمان بھئی ویسے آپ کو کیا لگتا ہے یار ویسے بہت سارے بھائی انہیں سجس کی ہے وندے بھارت ٹرین تو اب کو کیا لگتا ہے وندے بھارت ٹرین ہم نے جو بھی دیکھے ہیں بہت ساری ٹرین ہمارے لیے ساری ٹرین ہیں لیکن یہ بھی کمال کیا لگتا ہے آپ کو ایک بات بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تیجس دیکھی تھی ہم نے اور جو دیکھنے جا رہے ہیں ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو کونسی بیٹر ہوگی زیادہ یہ کنفرم تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات ہے اس میں کہ جب جو بھی ہے جو بھی ان کی ٹرین ہے سب میں فیسلیٹی کمال کی ہوتی ہیں مطلب ہر کسیم کی فیسلیٹی دی جاتی ہے اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں سفر بھی کمفرٹیبل اندر سے بھی مینٹین اور کھانا بھی کمال کا ہوتا ہے کھانا بھی کمال کا ہوتا ہے ویسے تو دیکھا رہے ہیں پیچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا اس کا کھانا بہتا ہے اور دیکھا جا تو ہوتا ہے ٹرین میں اتنا اچھا کھانا نہیں ملتا نہیں ملتا اور ایک بات ہے کہ بھائی نے کمیٹ بھی کیا تھا ایک بات ہے کہ میں نے کہا جو بھی ٹرین ہوگی ٹرین کی میرے خیال میں جو بھی ٹرین کے ہائی فائن کی ان کی ٹرین پنچی ٹرین کی ڈیویڈیویٹ کے پہل دیتے ہیں اس کے ہائلائٹ کر دیتے ہیں صحیح ہے تو فرینز ویڈیو کا لینک ڈسکرپچن میں دے دیئے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ہاں دھوا کر ہو گیا ہوں ready and train سے یاد آیا تو ہاں آج میں travel کر رہا ہوں Delhi to Katra بندے بھارت express سے ویسے میں نے بندے بھارت میں ایک سال پہلے travel کیا تھا ابھی میں کروں گا واپس سے اس pandemic کے بعد دیکھنا ہے کیا کیا changes ہوا ہے کھانا وغیرہ ہے تو سائے نہیں مل رہا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ تو میں جا کی دکھاؤں گا کہ یہ journey میرا کیسا ہے Delhi to Katra تک کا فلال ابھی ایک دو سمان باقی کہ اس کو فٹا فٹ پیک کرتا ہوں تب تک آپ لوگ کیا کرو ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کا میں نے لائک ایم رکھا ہے 35,000 آپ لوگ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے ویڈیو کو لائک کر دینا اور ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ نہیں فالو کرے ہو انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لو چلو جلدی سے سب کو سمیٹ کے نکلتے ہیں یہاں میرا پیکنگ وغیرہ ہو گیا ہے تو میں اس ٹیشن کے اندر انسٹاگرام پہاڑ گنج والے گیٹ سے لیکن آپ پہان رکھنا آپ جب بھی بندی بھارت لو چودہ نمبر کشمیری گیٹ سے انٹر کرنا اور ابھی مجھے چل کر جانا ہوا چودہ نمبر پلیٹ فون دور ہے نا کیا رہا کتنا ہے ویڈیو میں آیا اور میرا ٹرین جو ہے آبھی رہا کیا دیکھروں چلو جو جو جب بھی دور ہے وہ سمپل ٹرین ہے وہ نہیں ہے یہ یہ دیکھنے کے لئے کامال کا ٹرین ہے بھائی شاہب اس ٹرین کو میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں جو پسٹ ٹرین دیکھا تھا کیا صحیح لگ رہا تھا ابھی دیکھوں کہ اپنے لکھڑی چپ گیا ہے حالت پورا خستا ہوا بڑا ہے ہوا بھائی فائنلی میں اپنے کوچ کے سامنے پہنچ گیا ہوں یہ ٹوم ابھی یہ گیٹ کھلا ہی نہیں ہے اس لئے باہر بیٹ کر رہا ہوں یہ سارا سامان میں نے اپنا اوپر رکھ دیا ہے اور یہ کچھ ایسا سیٹ سیٹ میں نے پہلے بھی آپ لوگ کو دکھایا ہوا ہے یہ لیگ روم دیکھو کیا صحیح لیگ روم ہے یہاں کھانا پینہ کھانے کے لیے چوکہ ساید نہ ملے اوپر آپ کو ملتا ہے لائٹ دونوں ہی ورکنگ کنڈیشن میں ہے ادھر بوٹل ہولڈر یہ فوٹریسٹ اب میں آپ لوگ کو ان کا واش روم دکھاتا ہوں اور میں سب کچھ بتاؤں گا میں نے اس کے لئے کتنا پے کیا اور ویسے یہ جو کوچھ ایک دم نیٹ & کلین ہے اور یہ سب تو پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کا جو ڈور ہے اوٹومٹیک ہے اگر کوئی امرجنسی ہے تو آپ بات بھی کر سکتے ہو ادھر سیٹی بھی کیمرا یہ انڈیاں اسٹیل ان کا واش روم ہے یہ فیٹڈ ویتھ ایکو فرینڈلی بائیو ویکیوم ٹوائلٹ سسٹم لگا ہوا ہے یہ واش روم ان کا تو کافی کمال کا لگ رہا ایک دم ساپ سوترا ہے یہاں پہ ٹیپ یہاں پہ لیکویڈ ہاتھ بگیرہ دھونے کے لئے یہ ایک بڑا سا میرر درباسی بند ہو رہے ہیں ایکسیکٹلی ایک دم چھے بیجے یہ ٹرین چل پڑا ہے جائم آتا دی جائم آتا ہے پورے ٹائم پہ جا رہی ہے یہ بھی کمال کا فیچر ہے ایک ساتھ بچ چکا ہے لیکن ابھی تک سنرائز نہیں ہوا پورا ڈارک ہے ابھی ہم لوگ ہیں پانی پت ہریانا یہاں کوئی سٹاپیج نہیں ہے یہاں پہ روکا ہوا ہے پہ پتہ نہیں ہے اور کچھ بھی ریزن ہو چکتے ہیں میں نے تو پانی اسٹیشن سے ہی لے لیا تھا اگر آپ نہیں لیا ہو تو ایسے پانی آتے رہیں گے آپ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ کہیں تو کرکشتر میں پہلا اسٹیشن آنے والا ہے امبالا اور یہاں پہ کھانے پینے کا بھی سمانہ آگیا ہے تو یہاں سے بھی کچھ لیتا ہوں تو دکھاتا ہوں پہلالا میں اسٹیشن آنے میں تھوڑا ٹائم ہے تو یہ میں نے اپنا بریکفرسٹ لے لیا ہے پچیس روپے کی کافی اسی روپے کا پہا تو ابھی اگر ٹرین جرنی کرتے ہو تو یہ ہی سب کھا کے رہنا ہوگا کیونکہ جو پہلے وندے بھارت میں کامپلیمنٹری کھانا ملتا تھا وہ ابھی کو بیٹ کیلئے نہیں مل رہا ہے آپ کو سارے چیز خرید کر ہی کھانے ہوں گے انفیکٹ پانی بھی آپ کو خرید کر ہی پینا ہوگا جب آپ ٹکٹ بک کرتے ہو تو اس میں کوئی بھی فوڈ بغیرہ کیلئے ایکسٹر پیسہ نہیں ایڈ کیا جاتا ہے اور ساف سفائی باس ہمیسا ہی ہوتے رہ رہا ہے دیکھتا ہوں ان کا کافی کیسا دیکھ کر تو کافی کمال کا لگ رہا ہے ایکشوال میں کافی کافی اچھا ہے مطلب ٹرین میں آپ کو ایسا کافی نہیں ملے گا اب دیکھتا ہوں یہ پوہک ایسا ہے جا بتا ہے دیکھ کر تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہ اپر سے ڈال سکتے ہو نہیں بھی ڈال سکتے ہو یہ آپ کی اوپر ہے یہ پوہ کیسے بنتا ہے یہ پوہ پاکسٹان میں نہیں ہے یہ پاکسٹان میں نہیں ہے یہ پاکسٹان میں دیکھتے ہیں میں نے کھانا دیا ٹکٹ میں انکلوڈ ہوتا تھا لودھیانا تو ہم لوگ ہم بالا سا نکل چکے ہیں نیکسٹ اسٹیشن ہے لودھیانا تو یہ میں نے اپنے لیے 20 روپے کا سوپ لیا ہے ٹومیٹو سوپ اور ابھی ہم لوگ کہیں تو پنجاب میں ہیں اگلا اسٹیشن ہے لودھیانا لگ بک ساڑے نو بجے ہوئے ہیں اور ہم پہنچ گیا ہیں لودھیانا اس کے بعد اس کا جو سٹوپ ہے جو جمعو اس کے بعد کٹ رہا ہو تو یہ دیکھلو یہ جتنے سارے دور لگے ہیں سارے اوٹومیٹک ہیں جیسے میں جاؤں گا کھل جائے گا یہ بات ہوئی نا یہ دب تو پورا ہی کھالی ہے دربان بند ہو رہی ہے جوٹس آ کلوزی یہ بھی اوٹومیٹک ہے اچھا ٹرین بھی کھالی کھالی لگ رہا ہے نا اچھا ٹرین بھی کھالی کھالی لگا ہے نا یہ بات تو اگزیکٹلی یہ 926 کوویڈ کی وجہ بھی ہوشتی ہے نا یہی وجہ ہے یہ 931 میں یہ چل پڑے ہیں یہ ستشن بھی کھالی ہیں اور چین بھی کھالی ہیں ہی بات اینڈیا کی طرح ترین ہے کیونکہ یہ طرح ترین سے چیزیں سفر کرتی ہیں تو ترین پر ترین ایک بھرک ہے اور دبا ہے کھالی ہے ابھی کھانا پوچھنے کے لیے کہ دوکر میں آپ کو لنج کیا جائے تو میں نے راجمہ چوال بولدی ہے فیلالا ہم لوگوں نے لڈی آنیا پرسی کیا ہے تو اگر میں ٹکٹ کیا کیا اچھا تھا اسی رہا تو میں جانے کے لیہ رہا ہوں طرف شروع پار پر سنughsON zichانڈھو PS کے ا convention ابھی یہ کوئی بریچ کرذا رہا ہے ان کے اکیلے میں ک量 کا اور میں کوئی رہا ہوں اس گزانڈ سے اکڈم ادھا ہے MATB writer percent weiterhin 1 ثورہ پست جنھے ان کریں j esprajہ چلتے ہیں آما کے ابھی جو بھی اپڈیٹ ہوں تو ابھی میں نے یہ چہہے لیا ہے کافی تو ان کا کافی اچھا تھا کافی میں نے ٹرائی کیا تھا آپ دیکھتے ہو ان کا چاہی کا ایسا ہے پندرہ روپے کا چاہی ہے یہ کافی پچیس کا تھا ہلایچی کا کچھ جاہدہ ہی فلپا رہا ہے لیکن ٹھیک ہے چلے گا بندے بھارت کا مجھے سب سے بیسٹ یہ پہلا والا سیٹ لگتا ہے یہاں سے کیا ہے دیکھو یہ سکرین بھی کافی اچھے طریقے سے دیکھتا ہے اگلائی سٹیشن کی دوری کتنی ہے اگلائی سٹیشن آنے میں سمیں کتنا لگے گا ایک سو چار مینٹ مطلب سب کچھ بتاتے رہتا ہے ادھر والے ٹوائلٹ میں دیکھ رہے ہو نا ریڈ لائٹ جلا ہوا ہے اور ادھر پہ کچھ نہیں مطلب وہ خالی ہے اور یہ انگیز ہے یہ جو فرسٹ والا سیٹ ہے اس کا لیگ سپس بھی بہت زیادہ ہے دیکھو یہ کھل کے اور بھی بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہو اور یہاں پہ آپ اپنا کچھ جوری سمان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہو اس لیے فرسٹ والا سیٹ مجھے کافی پسند ہے تو یہ آ چکا ہے میرا لنچ جیسے کی میں نے بتایا تھا وہ مجھ سے پوچھنے آیا تھے میں نے راجمہ چاول بولا تھا تو یہ حلدی رام کا ہے راجمہ چاول راجمہ رسیلا with plain rice تو یہ دیکھو یہ رہا رائس اور یہ رہا راجمہ دونوں ہی گرہ میں بائدہ وے چلو کھا کر بتاتا ہوں کیسا ہے اس کا ٹیسٹ جیسے کی پسند ہے جیسے کیا ہے پہ کھام ڈی روسی تو یہ رہا میرا راجمہ چاول دیکھ کر تو کافی اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کی ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہے ویسے آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کی آپ نے کبھی ہلدی رام کا راجمہ چاول کھایا یا نہیں کھایا ہے یہ ترین کے اندر والا نہیں یہ بائی بائیڈ سہائی راجمہ کا جو تیسٹ ہے وہ کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن چاول کو کافی چھبانا پڑا ہے کافی زیادہ چاوال کچھ زیادہ کچھا رہ گیا ہے باکہ راجما تو کافی اچھا لگا ہے ویسے میں پتا دوں یہ راجما چاوال کا جو پرائز ہے ڈیڑھ سو روپے اور ڈیڑھ سو روپے کے ساتھ اسے یہ میں بولوں گا ٹھیک ہے سپیسلی وہ ستابدی ٹرین والے بریانی سے تو کافی اچھا ہے انہوں نے میرا ستابدی ٹرین والا ویڈیو دیکھا آپ کو آئیڈیا لگیا ہوگا کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں دال تڑکہ ویڈ پلین رائس ہے یہ راجما اور چھولے الگ ہیں ٹھیک ٹھیک سا نظر یہ ہم لوگ کوئی بھروڑی سٹیشن کر رہا ہے ابھی ٹائم ہوا ہے ٹویلی ٹھٹی سکس اور ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جمہو تبی سٹیشن ویسے میں ٹرین سے لاشٹ اسی سٹیشن تک آیا ہوں اور یہاں سے بس لے کر کٹ رہا یہ فرس ٹائم ہوا کی میں یہاں سے ڈیریکلی کٹ رہا تک جاؤں گا ٹرین فرال دیکھ لو یہ جمہو تبی سٹیشن یہ ساتھ کوویڈ ٹیسٹ کے لیے لائن لگا ہوا ہے اگر آپ ابھی جمہو یا پھر کسمی آ رہے ہو تو آپ کو کوویڈ ٹیسٹ کروانا ہی ہوگا دیکھ لو یہاں بھی لائن لگا ہوا ہے یہ سارے لوگ ریپیڈ ٹیسٹ کے لیے لائن لگا کے رکھے ہیں یہاں سے کافی پبلک ہے نا بھائی ساب کافی لنبا لائن ہے اگلا سٹیشن بھائی ماتا بیشنو دیوی کٹ رہا تو جمہو تبی سٹیشن سے یہاں سے ڈیرین ٹوال فٹی ٹو میں یہاں سے نکل چکی ہے اسلی نجارے بھائی اب سٹارٹ ہوئے ہیں کیا نجارے تے واس اور بیک تو بیک ابھی تنل آنے والے اور ممی کو بھی ویو انجوائے کرنا تھا تو ممی آگے بیٹھ گئی ہے جا کر یہ والے ٹرین کو آپ اپنے اس جڑنی کے لئے کیوں چوز کروں گے اس کے تو ہزار ریزن ہے لیکن ایک ریزن ہے جمہو تبیس سے کٹ رہا تک کا جو یہ ویو انہ باؤس کا مفی کمال کا ہے مطلب اس کے لئے تو آپ جرور سے جرور بک کرنا اس ٹرین کو بھائی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس نجارے کو انجوائے کرو یا پھر ویڈیو بنا لوں ابھی ویڈیو بنا لیتا ہوں تاکہ آپ لوگو بھی تھوڑا بہت ملیا ہے یہ ابھی ایک ٹرنل آیا دیکھ لو تو ابھی ٹرنل بیک ٹو بیک آیا جا رہا ہے یہ لیکن چھٹوہ ٹرنل ہے پتہ نہیں کتنا سارے ٹرنل ابھی اور بھی آنے باقی ہے ویسے میں بتا دوں یہ جو وندے بھارت ہے نیو ڈیلی ٹو کٹرہ نیو ڈیلی سے اس کا چلنے کا ٹائم ہے صبح کے چھے بجے اور جو کٹرہ سے نیو ڈیلی کے لئے آتی ہے وندے بھارت وہ کٹرہ سے چلتی ہے دوپیر کے 3 بجے اور رات کے 11 بجے تک ڈیلی پہنچاتی ہے بہت اچھا یہ ہے نا یہ اس روٹ کا آنکھنی سٹیشن ہے سبھی آنکھریوں کو نمیدن ہے کہ ٹرن سے اُتر جائے درباں سے سیدھے طرف کھلے ہیں توز اوپن آن رائٹ سائیڈ تو بھی کٹرہ سٹیشن اترتے ہی لائن میں لگا دیا گیا ہے کوبی ٹیسٹ کے لئے تو ابھی جسٹ میں ٹرن سے باہر آیا اور یہ دیکھو لائن لگ گئی ہے کوبی ٹیسٹ کے لئے فنگر کرسٹ اچھی بات ہے یار ٹیسٹ ہو کے تو بھائی ساں میرا کوبی ٹیسٹ ہو چکا ہے اب ریپورٹ پا ویٹ کرنا ہے دیکھو ریپورٹ کیا آتا ہے تو اپنے روم میں میں چیک ان کٹ چکا ہوں میرا اور ممی کا کوبی ٹیسٹ ہوا ہم دونوں ہی نیگیٹیف تھے اور ممی یہاں سے باہر کا نجارہ دیکھ رہی ہے اور کیا دیکھ رہی ہے میں بتاتا ہوں تو پیچھے دیکھو یہاں سے دیکھو ماں کا درباہر دیکھ رہا ہے اسی کو دیکھ رہی ہے ابھی ہم لوگ کا جو اوپر جانا ہے پرسو جانا ہے تو بھائی ہیلیکاپٹر ہم لوگ جا رہے ہیں بکنگ ہوئی ہے سب میں وہیں سا کروا کے آیا تھا اس کے اوپر پروپر آپ لوگ کو ایک ویڈیو مل جائے گا hope کہ آپ لوگ کو میرا یہ وندے بھارت کا جڑنی اچھا لگا ہو وندے بھارت کے اس ڈیلی ٹو کٹرہ والے روٹ میں میں فرسٹ ٹیم آیا ہوں اور مجھے کافی اچھا لگا باقی یہی روم ہے ایک دم وہ جو جہاں پہ یاترہ پڑچی ملتی ہے نا کٹرہ میں ایک دم وہی پہ ہوتل ہے ایک اور بات میں بولنا چاہوں گا اگر آپ جن کے آ رہے ہو جموین کسمیر کہیں بھی آ رہے ہو آپ جہاں سے بھی آ رہے ہو نا وہیں سے کوویڈ ٹیسٹ کروا کر لے کر آ کیا ہے نا یہاں پہ کافی لمبا لائنے ٹیسٹ کروا کر آنے کے لیے جن لوگوں نے اپنا ٹیسٹ کروا کر آیا ہے ان کا بس چیک ہو رہا ہے اور ان کو جانے دے رہا ہے چلو اس ویڈیو کو کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دینا مجھے بھی اچھا لگے گا اور ابھی بیک ٹو بیک انسٹا سٹوری آتے رہے گا میک شور کہ آپ لوگ مجھے انسٹا گرام پر بھی فالو کر لو چلو ملتے ہیں بہت جل نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے اور ہاں جیم آتا دی آخری صاحب میرے کے لیے یہ کٹرہ تھا اس کا نا آخری اس کا کٹرہ تھا نیو ڈیلی سے آئی تھی ٹرین تو بیج کے نظار بیٹ آتے لیکن مجھے یار جموں سے آگے کٹرہ تک جو تھانا یہ کٹرہ جو علاقہ ہے نا ان کا پہاڑی علاقہ ہے اور جمہ بھی یہاں بہتا ہے پہاڑ بھی بسورت ہے سلمان بھائی کٹرہ سے پہلے اتنا اچھا ویو نہیں تھا اسی بات ہے اس کے بعد جو ہوا وہ بڑا کمال کرنی تھا وہ پہاڑ جو ہے نا وہ ہریالے پہاڑ ہیں تھڑے ہریالی والے ہیں پہاڑ بھی ہریالی بھی ہے دو لوگ اس کے بعد دیکھیں ٹرین ابھی تو بالکل خالی تھی لیکن صحیح تھی ٹرین بہتا ہوتا کھوڑ خلال کی وزید ہے جو ڈورھ تھے ہیں کوشوہ بہتا ہوں کی وزیدے کھانций خال jullie ہے کینے کھانیں بھیจะ لٹھےhar ابی بھی بند کر دیا ہے ہےا تھacing جو ایک جو بھیے جانے پہ بہتا ہے دو read اور بسٹس ایسیڈی در ایسیڈ تھی وہ سکرین لگی تھی کہ اگلا سٹیشن بھی آنے والا ہے اسٹیشن بھی بھی بتائی رہی ہے جس ایسیٹم میں دیدا فرماتا ہے تو وہ یہ ٹرین میں بھی ہے اور اس کے سکریٹ بھی باتا رہی ہے کتنی مطلب اس کی سکریٹ ہے ایک چیز ایمت میں اپنے 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 ایسیڈا ایک ایسیڈی ایسیڈی میں کیا کہ ایسیڈی ہی ایسیڈی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہزار پندرہ سو ہے ٹی کٹی تنے تک اور سیف مطلب جو ہے نا سیف ٹرائول بھی ہے سکون سے بندہ جا سکتا ہے کافی کمپٹی بل ہے نا یار ایزی لی بندہ سکون سے زفر کر سکتا ہے تو فرنز ہمیں بہت مزا آیا ہے اور اس ویڈیو کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ